دھان کی کٹائی کے بعد کسان گہوں کی کھیتی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور ابھی جو سمیں ہے اس کے مطابق آپ کے کھیتوں میں گہوں لگی ہوئی ہے آپ نے گہوں کی بوائی کر دی ہے سچائی کی جا رہی ہے ایسی استطیق میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ گہوں کی سم سامعک دیکھ بھال بہت ضروری ہے یعنی بوائی سچائی سے لے کر اندھ تک جب تک کہ آپ فصل کو کاٹھتے ہیں ہمیں پوری پرکڑیا پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کسان بھائیو گہوں کی کھیتی میں سچائی کا اہم راول ہے نیامتہ گہوں کے فصل میں کاری پانچ سے چھ سچائی کی عابسکتہ ہوتی ہے جس میں کہ اگر پہلا سچائی کی بات کریں تو پہلا سچائی جب گہوں میں جو جڑ جس سمیں نکلتا ہے جس کو کراؤن روٹ انیسییشن سٹیج ہم لوگ اگریجی میں بولتے ہیں جڑ نکلنے کے سمیں میں وہ پہلی سچائی ہم لوگ دیتے ہیں دوسری سچائی کی بات کریں تو جب بالی نکلنے لگتا ہے پودھے میں تو بالی کے سمیں ہم لوگ دھیان دیتے ہیں کہ دوسری سچائی ہم لوگ دے دیں تیسری سچائی اگر ہم دیکھیں تو جب وہ دودھ بھرنے لگتا ہے دودھ جب آنے لگتا ہے milking سٹیج تو اس سمیں ہم لوگ تیسری سچائی دیتے ہیں اور اس کے بعد جب کلہ ہمارا پورن ہو جاتا ہے جب بھرا جاتا ہے تو اس سمیں ہم لوگ چوتی سی چائی دے دیتے ہیں اس کے بعد جب ہم لوگ فلاور آنے لگتا ہے تو فلاورنگ سٹیج بولتے ہیں تو اس سمیں ہم لوگ اس کو پانچ سی چائی دیتے ہیں گہوں کے بوائی کے بعد سب سے پہلے خرپتوار نیانترن کے لیے دو تین دن میں پینڈی میتھالین کے گھول کا چھڑکا کرنا اچھا رہتا ہے جانکار کہتے ہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گہوں کی فضل کے ساتھ گویلا، پیاجی، چیل، جنگلی جائی، گلی، ڈنڈا اور موروہ جیسے خرپتوار اگ جاتے ہیں اور وہ فصل کو بڑھنے میں بادھک بن جاتے ہیں جانکار کہتے ہیں کہ انمان سے خاد اور ارورک کا پربندن کرنا کسان بھائیوں کو مہنگا بھی پڑھ سکتا ہے اور اپیکشت پرنام بھی نہیں ملتا ہے ویسے سنچت شیطروں میں 125 کلوگرام نیٹروجن، 60 کلوگرام پوٹاش اور 60 کلوگرام فوسفورس کی آبشکتہ ہوتی ہے یدی پچھائتی فصل لینی ہو تو اس کے لیے 20 سے 40 کلوگرام پوٹاش ادھک ڈالنا چاہیے یہ ہوں کہ فصل کو اور ایک پرکار کے کیٹ اور روک بھی لگتے ہیں ان کے نیانترن کا بھی ہمیں پربند کرنا چاہیے دیمک، آرمی ورم، ایففیڈ اور جیسیڈس ساتھی چوہے کافی نقصان پہنچاتے ہیں اس کی روک تھام بہائی کے سمیں کرنی چاہیے اس سمیں انڈو سلفان کا چھڑکا اور کردہ اچھا رہتا ہے جانکار کہتے ہیں کہ فصل کب کاٹیں یہ بھی بہت مائنی رکھتا ہے آپ کھیتی جسے میں بہائی کرتے ہیں اور جسے میں کٹائی کرتے ہیں شروع سے اگر آپ سیچائی، اربراک، پربندن، کھر، پتوار سب پر اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بارکی سے دھیان دیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا اوپج ملے گا اور لاب ملے گا